موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الی عمدین امعباد معزز ناظرین آئی پلش ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے بہت اہم سوال قربانی کے تعلق سے آج ہمارے سامنے ہیں کہ قربانی کا جانور کو زباہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھتے ہیں کہ آپ قربانی کیسے کرتے تھے سب سے پہلی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح مسلم کی 196 نمبر کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میڈوں کی دو دنبوں کی قربانی کی اور وہ دنبے کیسے تھے اور ان دونوں میڈوں کو ان دونوں دنبوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زبا کیا اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے ہمارے بہت سارے لوگ علماء سے کراتے ہیں کسی عالم سے کسی حافظ آپ سے کراتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں کرا سکتے ہیں لیکن سب سے افضل اور بہتر ہے کہ آدمی خود زبا کے طریقہ سیکھے اور خود قربانی کی دعا یاد کر لے اور خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی وَسَمَّا وَكَبَّرَا اور بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پڑھا وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاهِهِمَا اور جانور کے پہلو پر آپ نے زبا کے وقت اپنا پیر رکھا اور اس کو زبا کیا یہ صحیح مسلم کی ون نائن ڈبل سکس نمبر کی حدیث ہے دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں اسی کے بعد صحیح مسلم ون نائن سکس سیون انیس سو سٹھ سٹھ نمبر کے حدیث ہے ام الممینین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ ہیں کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَكَبْشِنْ أَقْرَنَ کہ ایک سینگ والا دنبا لائے جائے يَفَعُ فِي سَوَادِن جو کالے میں چلتا ہو یعنی اس کا پیر جو ہے اس میں پیر میں کالا پن پائے جاتا ہو وَيَبْرُقُ فِي سَوَادِن اور کالے میں بیٹھتا ہو یعنی پیٹ کے پاس کا حصہ کالا ہو وَيَنْزُرُ فِي سَوَادِن اور کالے میں دیکھتا ہو یعنی آنکھوں کے پاس کا حصہ کالا ہو فَأُتِيَ بِهِ اممہ آئیشہ کہتے ہیں کہ ایسا جانور لائے گیا لِيُوْضَحِّيَ بِهِ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قربانی کریں فَقَال تو آپ نے فرمایا اے آئیشہ حَلُمِّي أَلْمُدِيَا چھوری لاؤ ثُمَّ قَال پھر آپ نے فرمایا اِشْحَزِيحَا چھوری کو تیز کرلو چنانچہ اممہ آئیشہ نے چھوری کو تیز کیا پھر آپ نے چھوری کو لیا وَأَخَزَ الْقَبْشَ فَأَزْجَعُو اور آپ نے دنبے کو پکڑا اور اسے لٹایا ثُمَّ زَبَحَو پھر آپ نے اسے زبا کیا اور زبا کرتے وقت آپ نے پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبل فرما تو ناظرین ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کرتے وقت ہم جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر دونوں الفاظ حدیثوں سے ثابت ہیں یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم جو دعا پڑھیں گے بہت سمپل اور آسان دعا ہے اگر قربانی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبل فرما اگر ہم کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ہم اس کا نام لیں گے مثال کے طرح اگر اس کا نام عبداللہ ہے تو ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبداللہ اس کا نام عبدالرحمن ہم کہیں گے اللہم تقبل من عبد الرحمن اس طریقے سے ہم قربانی کریں گے طریقہ کیا ہے جانور کو ہم قبلہ روح لٹائیں گے بائیں کروٹ پہ اس طریقے سے کہ اس کا جو ہے پیر قبلہ کی طرف ہو اور اس کے بعد جو ہے بائیں کروٹ پہ اس لئے لٹانے کی بات کہی جاتی ہے کیونکہ پھر دائی نے ہاتھ سے زبا کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے تو بائیں کروٹ پہ آپ لٹا دیجئے گا اور کسی دھار دھار چھوری سے آپ اس کے حلق میں چھوری چلائیں گے اور گردن کو پورا کٹ کے الگ نہیں کیا جائے گا بلکہ جو صحیح طریقہ ہے کہ جو چار رگے ہوتی ہیں ایک کو جو کھانے کی نلی ہوتی جس کو عربی میں مریع بولتے ہیں اور ایک جو ساس کی نلی ہوتے ہیں وائن پائر ان دونوں کو اور ان دونوں کے آزو بازو میں جو دو خون کی نلیاں ہوتی ہیں جس کو انگریزی میں جیوگلر وینس بولتے ہیں ان دونوں یعنی چاروں نسوں کا کٹنا ضروری ہے یہ چاروں نسے کٹ گئیں جانور حلال ہو گیا چاروں کٹ جائیں تو سب سے بہتر ہے کامل ہے اگر کوئی ایک رہ گئی تب بھی زبا صحیح ہے لیکن چاروں کٹی جائے یہی سنت اور یہی بہتر ہے اور سائنٹیفیکلی بھی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ جو یہ اسلامی طریقہ ہے کہ یعنی یہ جو کھانے کی نلی ہے اور پھر اس کے نیچے جو سانس کی نلی ہے اور اس کے آزو بازو میں جو خون کی جو دونلیاں یہ چار رگیں جب کڑ جاتی ہیں تو جانور کے برین کا اس کے دل سے جو کنیکشن ہے وہ کڑ جاتا ہے جو دل پم کرتا ہے خون کو دماغ تک پہنچاتا ہے تو وہ سلسلہ کڑ جاتا ہے اور پھر جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جانور جو تڑپتا ہے وہ تکلیف سے نہیں تڑپتا ہے بلکہ اس کی جو نسے اور مسل جو ہوتی ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں وہ جو ہے چونکہ ان کا باڈی سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اس لیے جو ہے وہ سکورٹی اور فیلٹی وہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور سینٹفیکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ اسلامی زبا کے طریقے سے جو زبا کیا جائے تو جانور کو سب سے کم پین ہوتا ہے یعنی بس اس کو اتنا ہی پین ہوتا ہے جتنی ہم کو چھوری چلانے میں ٹائم لگے اس لیے یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ چھوری بلکل تیز ہو تاکہ جانور کو جب چھوری چلائی جائے تو جلدی سے زبا ہو جائے اور فوراں اس کی جان نکل جائے تو یہ جو پیچھے کی جو ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے جس کو سپائنل کارڈ بولتے ہیں یا ہماری عام زبان میں حرام مکز بولتے ہیں اس کو فوراں نہیں کٹنا ہے بلکہ چار رگے کٹ کے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو خون ہے جانور کا وہ پورے کا پورا نکل جائے اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو خون ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے جراسیم ہوتے ہیں جو بیماریوں کا سبب بن سکتے تو وہ خون نکلنے سے اس کا گوشت اور بہتر ہو جاتا ہے اور ہمارے صحت کے اعتبار سے بھی پوائنٹ آف یو سے بھی وہ بہتر ہوتا ہے محترم ناظرین زباہ کے وقت چھوڑی آپ کی بلکل تیز ہونی چاہیے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی ون نائن ڈبل فائف انیس سو پچپن نمبر کی روایتیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے لہذا میدان جنگ میں اگر تم جنگ کر رہے ہو تو اپنے دشمن کو بھی اگر تم قتل کر رہے ہو تو وہاں بھی تمہیں جانوروں کی طرح نہیں مارنا ہے کہ چلو گاجر مولی کی طرح کارڈ دو قتل کرنے کا جو سمپل طریقہ ہے دشمن آپ کے سامنے آپ نے قتل کر دیا اور جب تم جانور کو زباہ کرو تو زباہ بھی اچھی طریقے سے کرو احسان کے ساتھ کرو اور اپنی چھوری کو تیز کر لو اور اپنے زبیہ کو آرام پہنچاؤ یعنی چھوری اگر ہماری تیز نہیں ہے تو زائر سے بات ہے کہ رگیں کٹنے میں جانور کو تکلیف ہوگی اور جانور کی جان نکلنے میں بھی دکت ہوگی زباہ ہوتے ہی جب نس کڑ جاتی ہے تو جس نس سے دماغ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ نس کڑ جاتی ہے اور اس کے بعد جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو یہ جو جھٹکہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور کے اوپر سے یعنی یہ والی جو پیچھے کی ہڈی ہے اس پر جو چھوری چلا کر کے پوری گردن جھٹ سے الگ کر دیتے ہیں وہ طریقہ جانور کے لئے بہت تکلیف دے ہے اور اس کو باقاعدہ ڈاکٹروں نے ریسرچ کر کے اس کو دیکھا ہے اور انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو حلال طریقہ ہے جو اسلامی طریقہ ہے جانور کو زباہ کرنے کا وہی سب سے بہترین طریقہ ہے تو معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ زباہ کا طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے دعا بہت آسان ہے اللہم تقبل منی و من اہل بیتی اگر آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کریں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی و من اہل بیتی اور اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ قربانی کر دیں انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی جو باقی دعا ہے وہ مستحب ہے آپ دل میں بھی نیت کر لیں کہ اللہ اس قربانی کو میری طرح سے میرے گھر والوں طرح سے قبل فرما لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں باقی قبلہ روح لٹانا بائیں کروٹ لٹانا وہ تمام چیزیں بھی مستحب کے دائرے میں اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی کچھ فرق ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں قربانی میں انشاءاللہ آپ کے کوئی کمی نہیں ہوگی بہت زیادہ گبرائیں نہیں پریشان نہ ہو اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سنت طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين